اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شریک اللہ ونشہدو ان سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیخنا وشفینا ومولانا محمد حبدوه ورسولو نصدقو ونخریو امامنا سید محمد المحدي المعود خلیفة اللہ الودود صاحب مقام المحمود امر اللہ مراد اللہ خلیفة اللہ صلوات اللہ علیہ اما بعد فقد خال اللہ تعالیٰ فی محکم تنظیم وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اولیاء اللہ لا خوفون لہم ولہم یحزنون صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانا للہ وکانا اللہ لہو وخالہ امام القائنات مہدی آخر الزمان خلیفة الرحمن در ذکر خدا تعالیٰ باقنین تابینہ خدا تعالیٰ حاصل شود صدر والا مرتبت حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی خاری القرآن الہاج سید جعفر میاں صاحب اشرفی قبلہ و حضرت مولانا مولوی الہاج سید فتا اللہ میاں صاحب المعروف شاشر محمودی قبلہ میرے برادر عزیز میاں سید عمران صاحب اشرفی سلمہو دعیس پر بیٹھے ہوئے حضرات دور دراز سے آئے ہوئے ظاہرین سامائین حاضرین ناظرین تمام تعریف رب القائنات اللہ عز و جل کے لئے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار و پروردگار ہے جس نے لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اس کا تخت و عز و جلال ہمیشہ سے آراستہ ہے اور ہمیشہ آراستہ رہنے والا ہے وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہی ہے جس نے انسان کو خون کی نازک گون سے پیدا فرمایا اور وہی ہے جس نے انسان کو علم کی زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا وہی ہے جس نے مقلوق کو راہ راست پر جو ہے گامزن کیا وہی ہے جو بٹھے ہوئے ان کو راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جسے وہ راستہ دکھا دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے اسے کوئی راہ راست پر لا نہیں سکتا وہی رب القائنات ہے وہ وعدہ اللہ شریک ہیں اور ہم درود و سلام ہو خاتمین اور سیدین پر جن کے صدق اور تفیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہم کو اس متبرک اور مبارک سرزمین پر اس متبرک اور مبارک سرزمین پر ہم کو اکھٹا کیا برادران محترم رائے باغ کی وہ سرزمین جس میں میرے آقا امام القائنات مہدی اے آقرززمہ کا یہاں سے گزر ہوا جب حج بیت اللہ کے لئے میرے آقا نکلے تھے تو برادران محترم آپ قومی کتب میں دیکھیں گے کہ میرے سرکار امام القائنات ولایت مہاب مہدی مراد اللہ دائیے اللہ قلیفت اللہ مبینے کلام اللہ اپنے ساتھ اپنے فقرہ کو لیے ہوئے خدا بین لوگوں کو لیے ہوئے ان اہل اللہ کو لیے ہوئے ان اللہ والوں کو لیے ہوئے اس سرزمین سے آپ کا گزر ہوا تھا جہاں میرے سرکار کا جس سرزمین سے گزر ہوا اس سرزمین پر ہمارے آنے کو اللہ نے جو ہے برادران محترم ہم کو یہ صلاحیت یہ نعمت عطا فرمائیے اس کا حسان عظیم ہے دوسری بات یہ ہے کہ جس کے آستانے پر ہم بیٹھے ہیں جس کے چھترچھاؤں میں ہم بیٹھے ہیں جن کے دربار مقدس کے حاصل جو حاضری کا ہم کو شرف ملا ہے وہ میرے آقا حضرت امیر السقلہین نجیب الترفہین میران بندگی میاں سید اشرف بارہ بنی اسرائیل رضی اللہ تعالی جن کا مقام اور مرتبہ انشاءاللہ العزیز آپ دیگر بزرگان دین سے بھی سنیں گے تو آئیے برادران محترم یہ ایسے اہل اللہ یہ ایسے پاکان خدا یہ ایسے خدا بین خدا کو دیکھنے والے لوگ جو خدا سے اپنی ذات کو اپنی انا کو اپنی مستی کو اپنی تکبری کو اپنے مہپن کو اپنے نفس کو ختم کر کے اپنی ذات کو خدا کی ذات میں واصل کرا دینے والے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں ملا دینے والے اپنے آپ کے مہپنے کو ختم کر کے نور بن کر نور میں مل جانے والے یہ ایسے اہل اللہ پاکان خدا ہیں جن کے آستانوں پر ہم حاضری دیے ہیں آئیے برادران محترم ان کی تعریف ان کی توصیف ہم کیا کر سکیں گے جن کو فیض حضرت امام القائنات مہدی مراد اللہ سے ہے جن کو فیض ان کے دادا حضرت بندگی میران سید محمود ثانی مہدی روان روان اللہ فانی فی اللہ باقب اللہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہے برادران محترم جن کو فیض حضرت بندگی میران سید محمود ثانی مہدی روان روان اللہ فانی فی اللہ باقب اللہ سے ہے جن کو فیض حضرت بندگی میان شاہِ آقب حسنِ ولائے شجرت المرشدین سے ہے جن کو فیض حضرت بندگی میان سید محمود سیدن جی خاتمِ مرشد دینِ دریبان فیضِ مقیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو فیض ہے جن کو حضرت بندگی میان ملکِ لعدات خلیفِ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کو فیض ہے حضرت بندگی میان شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے فیض لیا ان کے آستانے پر ہم بیٹھے ہیں یہ پچارے بزرگان دین کی نظروں میں رہے ہیں یہ تو برادران محترم آئیے ان کی عبادت کا کیا کہنا ان کی ریاضت کا کیا کہنا ان کی بندگی کا کیا کہنا یہ اللہ والے تھے اور اللہ ان کا ہو گیا تھا یہ اللہ کے ہو گئے تھے اللہ کے محبت میں اللہ کے عشق میں اللہ کی لقا میں اپنے تن مندھن کو قربان کر چکے تھے برادران محترم کبھی وطن سے کبھی اپنے جو ہائل و ایال سے کبھی مال و دولت سے کبھی جعوہ اشمت سے انہوں نے چاہت اور محبت نہیں کی محض اللہ کی محبت دل میں لیے ہوئے دیز بھی اپر دیز ہے اپنا جنگل اپنا گاہ اورے کوہو یہی میدان یہی یہی اپنا ٹھانہ اورے فرش زمین ہے بستر اپنا دھوب بھی اپنی چھانہ اورے راہ مہدی بھوت کٹن ہے سولی اوپر ٹھانہ اورے یہ مہدی مراد اللہ کی راہے نکل چکے تھے برادران محترم مڑ کر دیکھنے والے نہیں تھے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا جس وطن سے نکلے اس وطن کو پھر مڑ کر نہیں دیکھا بس نکلتے گئے پیام حق پہنچاتے ہوئے چلے گئے تو اللہ نے ایسے محبوبین سے کہا اللہ نے ایسے عاشقین سے کہا کہے لوگو رنج نہ کرو نہ گھوراؤ میں تم سے راضی ہوں تم اس سے راضی ہو تم اس سے راضی میں تم سے راضی اللہ جس سے راضی ہو جائے برادران محترم کیا اس سے بڑا کوئی اور مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ جس سے خوش ہو جائے اس سے بڑا کوئی مرتبہ ہو سکتا ہے اللہ کے عاشقین ہیں اللہ کے محبوبین ہیں اللہ کے رضا مند لوگ ہیں تو اللہ اسے لوگوں کے تعلق سے کہتا ہے ارے نادانو تم میری شان میں گستاقی کرتے ہو غفور الرحیم ہوں معاف بھی کر دوں لیکن میرے محبوبین کی شان میں گستاقی کو برداشت نہ کروں میرے عاشقین کی شان میں گستاقی کو میں برداشت نہ کروں یہ دربار ہے میرے محبوبین کا یہ میرے عاشقین کا دربار ہے یہاں عدب کی ضرورت ہے سر جھکا کر چلے آؤ سر نوا کر چلے آؤ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے آستانوں میں سامنے کی چوکھٹ چھوٹی رکھی جاتی تھی ہر چوکھٹ آستانوں پر چھوٹی رہا کرتی تھی جس طرح کہ یہاں امیر السخلین نجیب الطرفین میرہ سید اشرف بنی اسرائیل رضی اللہ تعالی ان کی چوکھٹ آستانے کی چوکھٹ ہے ہمیشہ یہ چوکھٹ اس طرح کی چوکھٹ رہتی تھی دنیا کا شہنشاہ دنیا کا جاگردار مالدار انا کا پجاری بھی آئے تو ان کی چوکھٹ میں اپنے جبین کو ٹیکتے جھکتے ہوئے آئے کیا معاملہ ہے کیا نہ جھک جائے کیونکہ ورادران محترم انہوں نے دنیا کو دھتکارا دنیا نے ان کے خدموں میں قربان ہونے کی گواہی دے دی دنیا ان کے قربان ان کے دربار میں قربان ہونے کے واسطے تیار ہو گئے آپ دیکھے ہوں گے بڑے بڑے راجہ مہراجہ بہت سارے اشکاشتوں کو آپ نے دیکھے ہوگے چراغ بھی نہیں جل رہے ہیں کوئی ان کے آستانوں پر جانا بھی نہیں چاہے گا جب تک کہ ان کے سر پر تاج تھا مال و دولت تھی خزانے تھے سب جھپ جھپ کر سلام کرتے تھے لیکن اس دور کے یہ فقرہ تھے کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں پینے کے لیے پانی میسر نہیں پھٹے پرانے کپڑے ہیں لیکن ان کے آستانوں آج پہلے بھی ان کے جو ہے خانخہ آباد تھے اور ہمیں آست بھی ان کے آستانے آباد ہیں اور رہتی دنیا تک آباد رہیں گے کیوں کیونکہ ہم مردوں کی زیارت کو نہیں آتے صحیح بہt ہم مردوں کی زیارت کو نہیں آتے ہم زندوں کی زیارت کو آتے ہیں ہم ان زندوں کی زیارت کو آتے ہیں جو ایسے زندے ہیں جو موت سے پہلے مر چکے ہیں موتو قبلان تموتو مرنے سے پہلے مر گئے اپنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اے دنیا تُو مجھ کو کیا چھوڑے گی اس سے پہلے میں تجھ کو چھوڑتا ہوں اس سے پہلے میں تجھ کو چھوڑتا ہوں دنیا ان کو چھوڑنے سے پہلے اس سے پہلے دنیا کو تیاک کیا ایش و آرام کو قربان کیا تخت و تاج کو قربان کیا سب کچھ چھوڑا رب کا دامن پکڑا رب نے کہا تم اس سے راضی میں تجھ سے راضی جب تک میرا نام اور لوگ تیرا نام بھی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے تمہارے ناموں کو بھی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے رہیں گے اور میں وسیلے کو خبول کرتا رہوں گا جب ارادران محترم یہ اہلاللہ پاکانِ خدا کے دربار ہیں اور جب یہاں بادب آتے ہیں چلے آتے ہیں با فیض ہو کر جاتے ہیں جو بے عدب آتے ہیں وہ فیض سے محروم ہو جاتے ہیں تو ایسے اولیاء اللہ ہیں تو اللہ ایسے اولیاء اللہ کے تعلق سے فرما ایسے ملیوں کے تعلق سے کہتا ہے ایسے دوستوں کے تعلق سے کہتا ہے کہ یہ میرے دوست ہیں ان کو کسی طرح کا ڈر ہے نہ کسی طرح کا خوف ہے یہ ڈریں گے تو رب سے منگیں گے تو رب کو چاہیں گے تو رب کو اس کے علاوہ ان کے دل میں کسی قسم کی خشیت نہیں ہے کسی طرح کا ڈر نہیں ہے ان کے دل میں تو بیرادران محترم یہ اللہ والے ہیں ان کا دروار جو ہے جب ہم آتے ہیں حاضری دینے کے لیے زندوں کے پاس آ رہے ہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ میرے راستے میں مرنے والا مردہ نہیں ہوتا زندہ جاوید ہوتا ہے چاہے کہ وہ جہاد اکبر کر کے شہید ہو چاہے کہ وہ جہاد ازغر کر کے شہید ہو جہاد ازغر دشمن سے لڑکر مقابلہ کر کے شہید ہو جانا یہ جہاد ازغر ہے چھوٹی جن بڑی جن جہاد اکبر اپنے نفس کے ساتھ اپنی انا کو اپنے نفس کو اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرتے رہنا تو ہے میں نہیں تو ہے میں نہیں میں نہیں میں نہیں کی جنگ کرتے رہنا اور یہ سانسوں کی دور جب تک بندی رہے گی تب تک جنگ جاری رہے گی جب نفس کو غارب کر کے شہ سوار ہو جائیں گے جیسا کہ کہا جاتا ہے نننگو ازغر شیر نر مارا تو کیا مارا بڑے موزی کو مارا نفس امارا گر مارا جس کا نفس مر جائے نفس کو ختم کر کے جب فنا جو چڑ جاتے ہیں اس کے اوپر تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو جہاد اکبر ہے ایسے شہدہ بھی جو فقر و فاق کے فاقے کی آدمیں جو اللہ کے عشقی آدمیں جل کر کندن ہو چکے ہیں یہ بھی زندہ جاوید ہیں تو یہ زندہ جاوید کے درباروں میں ہم حاضری دیتے ہیں مردہ سمجھ کر نہیں آتے مردہ تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں جن کے عقل مردہ ہو چکے ہیں جن کا فہم مردہ ہو چکا ہے جو زمین میں سنگلنے کے لئے آئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مردہ ہیں حقیقت میں زندہ دل تو ان کو زندہ سمجھتے ہیں زندہ دل زندہ ایمان زندہ نظر جو ہوتے ہیں ایسے احلاللہ کو زندہ سمجھتے ہیں اور آتے ہیں تو برادران محترم فی زمانہ آخری زمانے میں اگرچہ آپ کہیں فیض ہے کیونکہ ایمان کے چھن جانے کا وقت ہے لٹے رہے ہر بھیس میں ہر طریقے میں آ کر ایمان کو لٹنے کی کوشش کر رہے کوئی کس بھیس میں کوئی کس بھیس میں ایمان کی حفاظت کرنا بہت بڑی بات ہے ایمان کی سلامتی ایمان کی حفاظت جب آپ ایسے آستانوں میں آ کر ایک آدھا گھنٹھا ذکر اللہ میں بیٹھ جائیں گے دل ترو تازہ ہوگا فیض اتا ہو جائے گا کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مہدوی اصل آج آپ دیکھ رہے ہیں ہر طرف منافقت ہر طرف چیمی گوئیاں ہر طرف برائی ہر طرف بد اتخادی بزرگان دین پاکان خدا اہلاللہ کی شان میں گستا کی یہ تمام چیزوں کو آپ سن رہے ہیں اس لیے ایک کہاوت ہے مہدوی درگور مہدوی در کتاب مہدوی درگور مہدویت در کتاب مہدویت کتابوں میں رہ گئی مہدوی خبروں میں رہ گئی فیض چاہتے ہو تو یہاں آؤ فیض چاہتے ہو دربار اولیاء اللہ میں آؤ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی جلا عطا فرمائے گا تو بے شک جو اللہ والے ہوتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ نہ ان کو کسی طرح کا ڈر ہوتا ہے نہ کسی طرح کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کے لئے جیتے ہیں اللہ کے لئے مرتے ہیں اور ہمارے بزرگان دین پاکہ نے خدا نے کوئی بھی کام ایسا عمل غیر شریع کام نہیں کیا آپ دیکھیں گے گوکاک کی سرزمین میں حضرت بندگی میران حضرت بندگی میران سید ابراہیم بڑے میران رحمت اللہ علیہ جو دو دن پہلے آپ کی بہرہ آم ہوئی ان کے فرزندوں میں سے آپ دیکھیں گے حضرت بندگی میران ولی کی ایسی شخصیت تھی ایسی شخصیت تھی کہ ایسے اہل اللہ تھے بیجاپور میں دائرہ تھا فقر و فاقے کا عالم ہے کھانے کے لیے کھانا میں اثر نہیں کمی سے کچھ دودھ آ گیا اللہ دیا بول کر کھٹورے میں بی بی کے حوالے کیا بی بی سے کہا بی بی کئی دن کا فاقہ ہے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی یہ جاؤ دودھ اللہ کی طرف سے بے شان و گمان آیا ہے اس کو گرم کر کے لاؤ بی بی دودھ گرم کرنے کے لیے چولے کے پاس گئے جیسا چولے کے پاس جانا تھا آپ نے دیکھا کہ لکڑیاں گھر میں نہیں ہیں گھر سے باہر نکلے بازو کی جھومپڑی کو گئے کہ دو لکڑیاں کی دھس لے آؤ وہ گھر والی نہیں تھی فوراں آپ دیکھے کہ گھر والی مالکی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بن پوچھے کے چند لکڑیاں اٹھا لیتے ہیں اٹھا لے کر گھر کو آتے ہیں اور ان لکڑیوں سے دودھ کو گرم کرتے ہیں دودھ گرم کرنے کے بعد یہ کھٹورے میں ڈال کر مرشد کو لاکر پیش کرتے ہیں تو بندگی میاں سید ولی کو پیش کرتے ہیں دیتے ہیں کہ میاں اللہ نے دیا ہے تو میاں جیسا دودھ کا کھٹورا موں کو لگاتے رہتے ہیں دودھ کا کھٹورا موں کو لگاتے رہتے ہیں پینے کے لئے دودھ کے اندر سے آواز آتی ہے اے میاں سید ولی میں مشکوک ہوں مت پی جئے میں تمہارے لائک نہیں ہوں میں مشکوک ہوں مجھے مت پی جئے میں تمہارے لائق نہیں ہوں پریشان ہوئے حضرت میاں سید ولی حضرت بندگی میاں سید عبراہیم بارہ بنی اسرائیل کے پوتے پریشان ہوئے پوتوں کا یہ عالم ہوگا تو دادا کا کیا عالم ہوگا آؤ ذرا سنیں کہ دودھ کہہ رہا ہے میاں سید ولی سے میں تمہارے لائق نہیں ہوں میاں سید ولی نے بی بی کو بلا کر پوچھا اے بی بی کیا بات ہے یہ دوسرے آواز سن رہا ہوں تو فوراں بی بی نے کہا خصور میرا ہے میرے خندکار میرے پیر و ملشد میرا خصور ہے گھر میں دودھ تو میسر تھا لیکن آپ کو میں کمکمہ کر کے دینا چاہ رہی تھی گھر میں لکڑیوں کی دھس نہیں تھی بازو سے جا کر میں نے لکڑیاں لے آئی بین پوچھے کے بنا پوچھے کے اس کے گھر سے لکڑیاں اٹھا کر لے آئی بین پوچھے کے اٹھا کر لائی ہوئی لکڑیوں سے گرم کیا ہوا دودھ ہے یہ جو آپ کے لائق نہیں ہے دودھ تو اللہ دیا بول کے آیا لیکن جو دودھ گرم ہوا ہے وہ لکڑیاں جو ہے بین پوچھے اٹھا کر لائی ہوں بنا اجازت لے کر آئی ہوں ایسے اہل اللہ پاکانِ خدا تھے حرام کا لخمہ تو بہت دور کی بات بغیر شان و گمان کے جب تک حاصل نہیں ہو جاتا تھا نوش نہیں کرتے تھے برادرانِ محترم ایسے اہل اللہ پاکانِ خدا ہیں یہ ایک ایک چیز بھی جو ہمارے پاس موجود ہے برادرانِ محترم ہمارے بزرگانِ دین نے جو رائچ کی ہے شریعتِ مصطفیٰوی سے ہٹی ہوئی نہیں ہے آپ دیکھیں گے یہ دربار امیر السخلین نجیب الترفین میاں سیدہ شرف بارابنی اسرائیل کا ہے والدِ محترم کے وصال کے وقت میں آپ موجود نہیں تھے والدِ محترم شاہ یاقوب حسنِ ولاہ شجرت المرشدین کا جب انتخال ہوا آپ موجود نہیں تھے ان کے بھائی حضرت بندے کی میاں سیدہ ساقھ تھے دوسرے تمام لوگ موجود تھے سب لوگوں نے نھلایا گھلایا کفن جو میسر تھا پنایا جنازہ تیار کرنے کے بعد نمازِ جنازہ ادا کیا لہد میں لے جا کر حضرت بندہ کی میاں شاہ یاقوب حسنِ ولایت کو رکھا جیسا بندہ کی میاں شاہ یاقوب حسنِ ولایت شجرت المرشدین کو رکھا کفن موج دیئے مشتقاق ہو گئی جیسا مشتقاق ہوئی تو ادھر سے بندگی میاں سید اشرف کی سواری آئی بندگی میاں سید اشرف بنی اسرائیل رضی رحمت اللہ علیہ کی سواری آئی جیسا سواری آنا تھا سارے لوگ کھڑے ہو گئے تو فوراں حضرت بندگی میاں سید اشرف نے کہا نیچے بندگی میاں سیدی آقوب شجرت المرشدین تھے بندگی میاں سیدی ساخ بارہ بنی اسرائیل تھے نیچے آپ تھے تو بھائی سے کہا کہ ذرا کفن ہٹاؤ تو انہوں نے بڑے بھائی کی خدم بوسی کی بندگی میں سید اشرف سب سے بڑے بھائی تھے پورے بھائی آپ کا ادوہ احترام کرتے تھے آلِ نبی اولادِ علی کا جب تک تمہارے دل میں ادوہ احترام نہیں ہوتا ایمان کا جا گزیم ہونا محال اور مشکل ہے آلِ نبی اولادِ علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے تو سب سے بڑے بھی فرزن تھے سب بھائی آپ کا احترام کرتے تھے تو خبر کے اندر سے حضرت بندگی میں سید اصاف نے فرمایا خدم بوسی کر کے بھائی جان آپ کے حکم کی بنا پر میں چادر تو ہٹا دوں گا کوئی اس میں خبات نہیں ہے لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں ہمارا یہ عمل اگرچہ ہم اس طرح ہٹائیں گے ہمارا یہ عمل آئندہ آنے والی نسلوں کو تخلید بن جائے گا سب لوگ مٹھی ڈال کر میں اٹھا اٹھا کر ہٹا ہٹا کر دیکھتے رہیں گے تخلید ہو جائے گی تو فوراں بندگی میں سید اشرف نے کہا ہاں بھائی تم ٹھیک کہتے ہو مت کھولو بند کر دو مشتخاق دی پھر بند کر دیا ہمارے پاس جتنا بھی عمل ہمارے بزرگان دین نے کھنگال کھنگال کر ہم تک پہنچایا ہے کسی طرح کا اس میں جو ہے غلو نہیں ہے کسی طرح کی اس میں ملاوٹ نہیں ہے کسی طرح کا عمل ہمارے پاس غلط نہیں ہے شریعت مصطفی وی شریعت محمدی کے تحت ہے آؤ اعلان کرو آج اس پلاک فارم سے کہ ہم دین مہدی پر خائم رہیں گے دین مہدی پر چلیں گے پرچم مہدی کو بلند کریں گے برادران محترم ایسے آستانوں پر جب ہم جمع ہوتے ہیں جب اجتماع ہوتا ہے تو ایسے اجتماع سے ہماری ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے ہر کوئی ہر گاؤں سے دیسپور سے ہکیری سے پچھپور سے گوکاک سے بلکام سے نہ جانے کتنے ایریوں سے یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں جب وہ یہاں سے جائیں گے یہ ایک بات پر بھی عمل پیرا ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کا اجتماع اس طرح کا جو ہے یہاں پر جمع ہونا ہمارا کامیاب اور کامران ہو جائے گا تو برادران محترم اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہر بزرگ بحر عام کے موقع پر اس طرح کے اجتماعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو ان پاکانِ خدا بزرگانِ دین کے فیض سے ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ بحرور کرے آمین سمامین وآخر دامد اللہ رب العالمین ربنا تقبل منہ انکان تصمیم علیم